ہیلو ایبری ون آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کیری کا اچار انسٹنٹ والا رو مینگو پکل جو کہ آپ منٹوں میں بنا کر اسے انجوائے کر سکتے ہیں فریش میں رکھ کر آپ اسے ون ون تک انجوائے کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک بڑے چمچ کے قریب یہاں پر میں نے رائے لیا ہے اور لی ہے سانف اس کے ساتھ آدھا چمچ میں نے یہاں پر میتھی کے دانے لیے ہیں ان کو ہم ہلکا سا روست کریں گے جس سے کہ وہ مویسچر ہٹ جائے اور اسے مجھے براؤن نہیں کرنا ہے آپ نے دیکھا جیسے کہ میں نے گرائنڈ کر کے کٹے ہوئے کیری میں اس کو ایڈ کر دیا اس کے بعد کچھ ریگولر سے مسالے ایڈ کیے ہیں جس میں سے حلدی کا پاوڈر لار مچ کا پاوڈر اور میں نے یہاں پر ریگولر سالٹ کو یوز کیا ہے آپ اس میں آدھا چمچ کالا نمک بھی ایڈ کر دیں جو میں نے یہاں پر سرسو کا تیل لیا ہے اسے میں نے پہلے اچھے سے گرم کر لیا تھا اور پھر میں نے یہاں پر اسے ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کچھا چل کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اسے ایڈ کر دیں پر اس سے اس کا ٹیسٹ بھی الگ آئے گا اور یہ کافی دنوں تک آپ کا اچار جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا دیکھ رہا ہے یہ اچار کا مکشر بن کر ریڈی ہو گیا ہے اسے ہم دو گھنٹے کے قریب ایسے ہی کور کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے یہاں پر میں نے تھوڑی سی ہینگ ملائی ہے جو اسے آپ مسالے کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں بس پھر کیا ہے اس اچار کو آپ فریش میں رکھ کے قریب ایک مہینے تک کھا سکتے ہیں یہاں پر جو سلائزز ہیں میں نے اس کو پتلی اس لئے کٹ کری ہے جس سے کی انسٹنٹلی اچھے سے بن جائے آپ چاہے تو اسے فائنلی چاپ کر دکے بھی اچار بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کافی سمیہ کے لئے اچار رکھنا ہے تو آپ اسے فریش میں نہ رکھیں اور اسے دھوپ دکھاتے رہیں دھوپ دکھانے کے ساتھ یہ آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا اس میں تیل کی ماترہ کو جو ہے وہ جیادہ ہی رکھیں تھینکس فر ووچنگ مائی چینل ڈونٹ فوگیٹ تو سبسکرائب تو لائک اور شیئر بھوائی